سبسکرائب ٹو آر یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیپیز السلام علیکم کیا علیکم کے خریصے ہیں ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو در شو بریانی ہم نے کچھ دفعہ ایک دو تین دفعہ بریانی ویک کیا تے اور بریانی ویک ایسا تھا کہ اب ہی پورا ہفتہ کر دیا دنیا جان کی بریانی شندی سے لے کے اور ڈیلی بریانی اور ٹککہ بریانی اور بومبے بریانی سے لے کے تھاری بریانی ہم نے کل کل فارغ کر دیا وائٹ بریانی پورا ہفتہ کیا منڈے والے دن فون آئے جو فلایا ڈش سکھائیں بریانی کیا رہے بھائی ہفتہ نہیں اور سکھائیں تو یہ کچھ ایسی آئیٹمز ہیں جس کو جس کی ورائیٹی ماشا اللہ اور اچھی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سپل چکن بریانی سے یا مٹن بریانی سے بھی بریانی سے نکل کے اب ہم ذرا ایک سٹیپ فردر چلے گئے ہیں اور اس میں بہت ساری یہ ہے وائٹ بریانی میں نے ایک ٹائم میں کھائی تھی میں کہتا ہوں کہ بس مجھے بریانی کا کونسپٹ ہی چینج ہو گیا اس میں ٹیماٹر نہیں ڈلتا دہی پیاس سے بنتا ہے مسالہ بلکل آپ سمجھیں کہ پلاو ہے لیکن بہت مزیک ہے بہت ٹیسٹی بلکہ یہاں پہ ایک ریسٹرانٹ ہے وائٹ بریانی کے نام سے ہی وہ سے وائٹ بریانی ہی بناتے ہیں اور وہ ہی بیچتے ہیں اور بہت مزیک ہے اسی طریقے سے ایک اور بریانی زافرانی بریانی ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں گریوی نہیں ہوتی ہمارے یہاں کونسپٹ ہے نا کہ مسالہ گریوی اس میں گریوی بالکل نہیں ہوتی اور کافی عرصہ پہلے میں نے ایک دفعہ شادی میں کھائی تھی اور میں نے کہا کیا بریانی یہ کیا کارنی ہے کہ زافرانی اور زائقہ ایسا مزیک ہے تو ہمارا کونسپٹ بیسیکلی جو ہے نا کہ گریوی بہت ہونی چاہیے مسالہ ہونے چاہیے یہ کونسپٹی چینج ہوگیا اور اس کو ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے ساپ کے سامنے یہ اٹیالیانوں کا یہ زافران نظر آ رہا ہے مطلب پاکستان میں پہلی مرتبہ لوکلی پیکٹ زافران جس کی اچھی کالیٹی میں کہہ سکتا ہوں وہی آیا ہے پہلے بہت پہلے آیا سے دس پندر سال پہلے بہت اچھی کالیٹی کا آتا تھا پھر بھی بلکل گیپ آ گیا ہے ملنا شروع بند ہو گیا تھا اب دوبارہ آیا ہے سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے یہی ریسیپی زافرانی بریانیم بنا رہے ہیں آدھا کپ کوکنگ آئر لے لیا اور اس کے بعد ساتھ میں ہم دو اور ڈیشز بنا رہے ہیں مکس سبزی کا شوربہ سیزن آ گیا ہے موسم آ گیا ہے سوپ کا اور مکس سبزی کے سوپ سے زیادہ دیسی سٹائل کا اور کون سا اچھا ہو سکتا ہے اور فوائل فش بنا رہے ہیں سب سے پہلے زافرانی بریانی آئل لی آدھا کپ اور اس کے بعد پیاس فرائے کر رہے ہیں پیاس تھوڑا سا فرائے کیا اور اس میں دی بھی نہیں ہے بسکلی گریوی میں صرف پیاس ہے اور مطن ڈال رہے ہیں مطن کی میں نے پہلے سے اس کو بوائل کر رکھ دیا چونکہ اس کا ککنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نے کرنا ہے کہ پیاس فرائے کیا اگر آپ نے مطن چامل کر دیا اس میں گریوی جو ہے نہ ہونے کے برابر بھی نہیں کوں گے اس میں گریوی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر بلوں گے تو لوگوں کو آثرا ہو جائے گا کہ ہے تو تھوڑی ہے نہیں ہے صاحب بات ہے کیونکہ بلکل میٹ اس میں دیکھے اتنے مزے کی ہوتی ہے اور یہاں پہ آج کل کراچی میں بڑی مشہور ہے شادی بھی ہے میں تو زافرانی بریانی زافرانی کے تو خیر ایسنس ڈالتے ہوں لیکن زافرانی بریانی کا بلکہ اس کو میرے حساب سے زافرانی بریانی نہیں اس کو سلمانی بریانی کرنا چاہیے سلمانی بیسیکلی یعنی اس میں گریوی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اس طریقے سے بھی اپلے سکتے ہیں پیاس ٹرائے کر رہے ہیں سب سے پہلے ہلکا سا براؤن کلر آئے گا پھر ہم اس میں مزید چیزیں شامل کریں گے گرم مسالہ لال مرچ باس گرم مسالہ اس میں ہے لال مرچ ہے اور باقی مین اس میں جو خوشبو زائقہ ہے وہ آئے گا آپ کو زافران کا ہی اور گریوی اس میں بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو لیکن دوہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بغیر گریوی کی بریانی اور چاول سیلا بہت سارے لوگ ابھی بھی میں آپ کی مرضی ہے میں اس میں خوش نہیں کہہ رہا بہت سارے لوگ سیلا چاول نہیں کھاتے ان کو اس کا ذائقہ نہیں پسند اس میں میں خوش نہیں کر سکتا لیکن بریانی جتنی بھی بنتی ہے کراچی میں آج کل کہیں بھی اچھی کوالیٹی کی بریانی ساری سیلا ہے اس کے دو تین فائدہ آپ کو بتا دوں پہلا فائدہ تو اس کو یہ ہے کہ اگر یہ بریانی بچہ ہے تو یہ اگلے دن سے اگلے دن سے اگلے دن تین دن بھی چلے گی چاول خراب نہیں ہوگا گرم کرنے پہ باسمدی چاول کا مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ پکا لیا دوسری دفعہ گرم کرنے جائیں گے تو چاول گیا ٹوٹ پوٹ کا شگار ہو جاتا ہے دیکھنے میں اور کوئی مسئلہ ہیں تو خراب نہیں ہوتا ٹوٹ جاتا ہے تھوڑا سا اور سیلا چاول کا مجھے تو خیر ذائقہ بہت پسند ہے باسمدی کی بہت پسند ہے لیکن بریانی میں اور پلاو میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سے اللہ ہی چلے پیاز جب تک فرائے کر رہے ہیں مٹن میں نے پہلے سے پکا کے رکھ لیا ایک کلو مٹن ہے آپ اس کی بریانی کو چکن کے ساتھ میں نے ایک دفعہ کھائی تھی چکن زافرانی چکن بریانی وہ بہت مزی کی تھی گریوی نہیں ہے بس گریوی بلکل نہ ہونے کے برابر نہیں بلکل نہیں ہے ڈرائی ایسا میٹ ہوتا ہے لیکن ہوتی بہت مزی کی ہے پیاز جب تک کر رہے ہیں فرائے ہلکا سا براؤن کلر آجائے پھر ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لیسن اور پھر گوش شامل ہوگا سب سے پہلے میں اس میں شامل کر جاتا ہوں ادرک اور لیسن بلکہ بھی تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ہلکا سا براؤن کلر آنا شروع جائے کیونکہ لیسن اگر ابھی ہم شامل کریں گے تو یہ لیسن جلدی پک جائے گا براون ہو جائے گا اور پیاز ابھی اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے یہ نہیں اچھا دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے یہ زیفران کا یہ پیکٹ کھول لیتے ہیں اور ہوا کیا ہے کہ میں نے پہلے گوش کو جو پکایا تھا تو وہ تھوڑی سی ذرا اس میں گریوی اس کی وہ یخنی رہ گئے تو ہم یخنی فیلال یخنی میں ہی اس زیفران کو ڈال دیں گے تھوڑا سی ذرا اس میں اس کا ذائقہ نکل آئے گا کھل جا بھائی یہ آگیا یہ زیفران آگیا اور اس کو ہم کوشش یہ کریں گے کہ لے کے نا تھوڑا سی دیکھیں ہاتھ سلکا سا کرش کر دیں گے جب کرش کریں گے تو یہ تھوڑا ذرا اور زیادہ بہتر طریقے سے اس میں گلے گا مکس کیا اور ایک چمچ لیا یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں اس میں رنگ آنا شروع ہو گیا یہ تھوڑی دیکھیں اندر اندر اچھی طریقے سے اس میں اس کے خوشبو آ جائے گی پھر اس کو ہم گریوی میں شامل کریں گے یہاں پہ واپس آتے ہیں اور پیاز میں ابھی ٹائم ہے چلے تو بریانی بیسیکلی عام طور پر اس جو جو گھروں میں بنتی ہے وہ تو مشہور ترین جو ہے وہ بومبے بریانی اور چکن بریانی سادہ مطلب نارمل چکن بریانی لیکن جو مجھے بڑی اچھے لگی ایک یہ زافرانی بریانی اگر صحیح طریقے سے بنے جو اس کا طریقہ کار ہے وہ تاکہ ہے کہ ہم پکا رہے ہیں ہمیں لگا رہے ہیں یار گریوی کے بغیر چھوڑا یار تھوڑا ذرہ پیاز ڈال دو زیادہ تو گریوی نہیں ہے تھوڑا ایک آدھے کلو یہ پاؤ دہی ڈال دو پھر زافرانی نہیں رہ گی آپ اس کو اریجنل طریقے سے جو اس کا ہے اس طریقے سے پکا کے ایک دفعہ کھائیے کہ ضرور میرا ذاتی مشورہ میرا ذاتی تجربہ اور جو لوگوں سے سنا ہے جو عام طور پر شادی بھی ہمیں یہ لوگ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زافرانی بریانی تو ہٹ آئٹم ہے یہ دیکھیں یہ کافی حد تک اس نے اپنا ذائقہ اور کلر چھوڑ دیے دیکھیں بلکل پت پیلا ہونا شروع ہوگی یہ مزید ہوگا ابھی اس کو تھوڑا سا ذرا ٹائم لگے گا اس کو عام طور پر نیم گرم پانی میں شامل کرتے ہیں یخنی بھی نیم گرم تھی تو ہم نے اس میں شامل کر دی اس کو چلے یہ آگیا پیاز ٹرائی ہو رہا ہے اس میں ہم ش جی زیادہ بہتر ہے بریک سے واپس آتے ہیں پھر اس میں چیزیں شامل کریں گے کہنے جائے گا الپی ریٹ پیک موسیقی 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 زافرانی بریانی اجزہ مٹن بوٹی ایک کلو زافران ایک چاہ کا چمچہ پیاں سلائز دو ادھا دمک دیڑھ چاہ کا چمچہ تیل آدھا کب لحسن ایک کھانے کا چمچہ ادھاک ایک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے بسہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ زردے کا رنگ آدھا چاہ کا چمچہ بھیگے ہوئے چاہول تین کب ترکیب تیل گرم کر کے پیاز ادھاک اور لحسن فرائے کریں اب مٹن اور لال مرچ ڈال کر مزید دس منٹ بھونے پھر نمک اور پانچ کھپ پانی شامل کر کے اوبال آنے پر گوش کرنے تک پکائیں اب گرم مسالہ شامل کر کے اتار لیں پھر زافران کو ایک کھپ گرم پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اب بھیگے ہوئے چاہول نمک ملے پانی میں اوبالیں اور تقریباً پکنے پہ اتار کر چھانے اور خورمے پر ڈال دیں اس کے بعد زافران سمیت پانی اور زردے کا رنگ ڈال کر دس منٹ دم دیں اور اتار کر مکس کر کے پیش کریں لے جی پیاز ہو گیا فرائے اب اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لیسن ایک کھانے کا چمچ ادھرک اور اس کی تھوڑی ذرا بنائی کریں گے فرائے کریں گے اس کو اور اچھے ایک اور چیز ذہن میں رکھے گا کہ اس ٹیچ پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ادھرک لیسن شامل کیا پر ساتھ میں ہاتھ ہاتھ کے آد آپ نے مٹن یا چکن بھی شامل کر دیا یہ نہ کریں اس کی وجہ یہ کہ جب مٹن شامل کریں گے اس کا جو لیسن کی جو بنائی کا ٹائم ہے وہ یہ سہی بھن نہیں پائے گا پھر اس کا جو کچھا زائقہ ہے لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے لیسن اور ادھرک کو تھوڑا سا فرائے کریں ہلکا سا اس کا ذرا کچھا پن تھوڑا ختم ہو پھر ہم اس میں مزید چیزیں شامل کریں گے یہ لیچی ایک آتھ منٹ اور فرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آگیا مٹن اور چلیں تھوڑا سا اور مٹن تقریبا پکاوا ہے تھوڑی سی قصر اس میں ہے مطلب سمجھ لیں گے کو پانچ سات منٹ اور آٹھ دیس منٹ بس اس کے بعد ہم نے اس کو دم پر رکھ لینا ہے اور اگر مٹن میں نے پکایا ہو نہیں ہوتا ہے جس طرح بھی آپ بھی اگر پکا رہے ہیں تو اس ٹیج پہ ہم نے مٹن شامل کر دینا ہے لال مرچ اور پانی ڈال کے اوبال آئے گا دھیمیاں چو پکے گا مٹن گلنے تک تو مٹن ہم نے تقریبا گلا لیا ہے یہ اس میں مٹن آ گیا اور اس میں آجے گی لال مرچی پاورڈر یہ حسبے چوک کتنا شامل کرنا ہے اور یہ بریانی بھی میں نے جب کھائی تھی سپائیسی نہیں تھی تکھی بالکل نہیں تھی تو تکھاپن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر یہ مسٹ نہیں ہے کچھ لوگوں کو سپائیسی بریانی ہی پسند ہوتی ہو کہ وہ بریانی کیا جس میں مرچے نہیں ہو تو اس پونٹے بھی سے پھر اگر آپ اس کو سپائیسی کرنا چاہ رہیں تکھا کرنا چاہ رہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب یہ گوش شامل کرنے کے بعد پہلے اس کو تھوڑا سا زرہ اس کی بنائی کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو یخنی ہم نے یہاں پر بچا کے رکھی تھی جس میں پکا تھا یہ یخنی اس میں شامل کریں گے یخنی شامل کرنے سے ہوگا یہ کہ یہ گوش گل جائے گا ساتھ میں اور یخنی بھی خوشک ہو جائے گی پیاز بھی آپ کو میں نے بتایا دو عدد بڑے سائز کی پیاز میں شامل کریں گریوی میں میرے پاس بلکی پیاز آیا تھا اس کی یخنی بس اس کے بعد اس کو مکس کیا اور عبال آئے گا عبال آنے کے بعد دھیمی آنچ پہ اس کو نہیں پکائیں گے تیز آنچ پہ پکائیں گے کیونکہ مٹن تقریباً گلاو ہے پان دس منٹ کا کام اس میں بائی در ٹائم گوش گلے گا ہمارا یہ اس کا یخنی بھی خوشک ہو جائے گی تو اس کو تیز آنچ پہ ہی پکانا ہے یہ لنجی بس آخر میں اس میں گرم مسالہ پساوہ ڈالے گا اچھا گرم مسالے میں ایک چیز ذہن میں رکھے گا بریانی کے لیے جب بھی گرم مسالہ بنا ہے اس میں جائے فل جویتری ضرور ڈالے بہت مجھے اور جب بزار سے اگر آپ تیار گرم مسالے لے رہے ہیں تو اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈالیں گے جائے فل جویتری تھوڑی سی مہنگی ہے گھر میں اگر آپ گرم مسالہ بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی جائے فل جویتری ڈالنا ہے اس و جسی اس کو بہت ہی مزید کی خوشبو زائقہ دے گا گرم مسالے کی سمجھ لیں کہ کالی میرچ دھنیا ساری زیرا یہ اور چیزیں تو خیر مسٹ ہیں لیکن ایک جو گرم مسالے کو جو ایک ایج دیتا ہے جو مختلف کرتا ہے اس کو جو زافرانی اس کا فلیور خوشبو جو آتی ہے وہ بیسیکلی جائے فل جویتری کے شامل ہونے کے بعد آتی ہے لہذا جائے فل جویتری ضرور شامل کرے تھوڑی سی سی یہ لے جی گرم مسالہ تھوڑا سا اس میں ہمزلہ جائفل جویتری شامل کر دیں گے تو اس کی خوشبو زائقہ بہت بہترین ہو جائے گا باقی ہم نے زردے کا رنگ یہاں پر تیار کر رکھا ہوئے چاول بوائل ہے جیسی تھوڑا سا گوشت گلے کا اس میں ہم نے اس میں شامل کر دیں گے یہ آگے ہمارا گرم مسالہ تیار یہ ہے جائفل کیونکہ رنگ میں دونے ایک جیسی ہوتی سمکے بتانا پڑے تھوڑا سا جائفل اور یہ آگے جویتری اور جائفل جویتری کے آپ کو بتا دیں رشتہ تھوڑا سا کیوں کلر بھی ایک جیسا ہے تقریبا اور زائقہ بھی اس سے ایک دوسرے سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے جویتری جو ہے جائفل کا چھلکہ ہے کبھی اگر آپ دیکھیں گے تو جائفل ایک بلکل ہارٹ سا نہیں ہوتا ہے نٹ اندر اس کے اوپر ایک کڑک چھلکہ ہے پھر اس کے اوپر ایک پتلی جلی ہوتی ہے یہ جھلی جب یہ جائفل اکتا ہے تو یہ اس کے اوپر جلی چڑی ہوتی ہے پھر یہ جلی سکھنا شروع ہوتی ہے جلی اترتی ہے تو یہ جائفل جو ہے جائفل کی جلی ہے اوپر سے اسی وجہ سے اس کا ذائقہ بھی تھوڑا بہت آپس میں ملتا جلتا ہے زیادہ نہیں تھوڑا بہت یہ لیں تھوڑا ساوڈ ڈال دیتے ہیں بس اور اس کے بعد سمپلی گرم مسالہ مارا ہو گیا تیار اور ہم نے صرف و صرف ویٹ کرنا ہے دوسری ہماری ڈش جو ہے فوائل فش وہ بہت مزیگی اوپر میں بیک ہوگی اور میرے پاس پستشو کا تھوڑا پران بھی بچے ہوئے تھے پران بھی اس میں ڈال دیں گے مچھلی اس میں ایک عدد ہے کوئی ڈیڑھ کے لوگے لگ بھگ سلائس کر کے اب اس میں شامل کریں یا ہول فش لے لیں پوری ثابت مچھلی لے کے بڑی اس کے ساتھ اس کو پکا سکتے ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہے لال مرچی اس میں اجوائن میں ڈالتا ہوں ہمیشہ جبھی مچھلی پکا رہا ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ہری مرچ لیموکرس گارلک پاورڈر جنجر پاورڈر کڑی پتے ایک چیز میں آپ کو اور اس میں کر کے دکھاؤں گا بہت امپورٹنٹ ہے وہ عمومن ہوتا ہے کہ جب ہم فوائل میں مچھلی پکاتے ہیں پانی چھوڑتی ہے مچھلی ظاہری بات ہے اور وہ فوائل چونکہ بند ہوتی ہے تو اس کو پانی نکلنے کا جگہ نہیں ملتی تو ہم اس کی ایک جگار اب یہ آپ کو بتاؤں گے جب اس کو ہم بنائیں گے بڑی بہترین پر جب پکے کرنے لیے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چلیں جب تک یہ پک رہا ہے بریک پر جارے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنے جائے ہیں زافرانی بریانی اجزہ مٹن بوٹی ایک کلو زافران ایک چاہ کا چمچہ پیاس سلائز دو ادھا نمک دیڑ چاہ کا چمچہ تیل آدھا کب لحسن ایک کھانے کا چمچہ درک ایک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے جسا گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ زردے کا رنگ آدھا چاہ کا چمچہ بھیگے وچاول تین کب ترکیب تیل گرم کر کے پیاس ادھرک اور لحسن فرائے کریں اب مٹن اور لال مرچ ڈال کر مزید دس منٹ بھونیں پھر نمک اور پانچ کھپ پانی شامل کر کے اوبال آنے پر گوش گلنے تک پکائیں اب گرم مسالہ شامل کر کے اتار لیں پھر زافران کو ایک کھپ گرم پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اب بھیگے وچاول نمک ملے پانی میں اوبالیں اور تقریباً پکنے پر اتار کر چھانے اور خورمے پر ڈال دیں اس کے بعد زافران سمیت پانی اور زردے کا رنگ ڈال کر دس منٹ دم دیں اور اتار کر مکس کر کے پیش کریں زافرانی بریانی اجزہ مٹن بوٹی ایک کلو زافران ایک چاہ کا چمچہ پیاں سلائز دو ادھا دمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ تیل آدھا کپ لیسن ایک کھانے کا چمچہ درک ایک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے جس اگر مسالہ ایک کھانے کا چمچہ زردے کا رنگ آدھا چاہ کا چمچہ بھیگے وچاول تین کپ ترکیب تیل گرم کر کے پیاس اترک اور لہسن فرائے کریں اب مٹن اور لال مرچ ڈال کر مزید دس منٹ بھونے پھر نمک اور پانچ گھپ پانی شامل کر کے اوبال آنے پر گوشت گلنے تک پکائیں اب گرم مسالہ شامل کر کے اتار لیں پھر زافران کو ایک گھپ گرم پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اب بھیگے وچاول نمک ملے پانی میں اوبالیں اور تقریباً پکنے پہ اتار کر چھانے اور خورمے پر ڈال دیں اس کے بعد زافران سمیت پانی اور زردے کا رنگ ڈال کر دس منٹ دم دیں اور اتار کر مکس کر کے پیش کریں اچھا جی واپس آگئے اور گوشت میرے صاحب سے گل چکا گریوی بھی اس کی بلکل تیار ہے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے ہمارا جو زبردست قسم کا ہم نے جو ابھی چینجز اس میں کی گرم مسالہ گرم مسالہ آخر میں آپ نے شامل کرنا ہے جب پسا ہو جب ثابت ہو تو پھر آپ پہلے شامل کریں گے ہاں بھائی اس میں کیوڑا ہم شامل نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا کیوڑا ہم عموماً اس ٹائم شامل کرتے ہیں جب اس میں کوئی خوشبو نہیں ہو جب اس میں آلیڈی زافران ہے اگر ہم کیوڑا شامل کریں گے تو زافرانی خوشبو جو ہے وہ دب جائے گی ٹھیک ہے نا اور ہم نہیں چاہ رہے کہ زافرانی نام کا نہیں کام کا بھی ہو یعنی کھانے میں آپ کو پتہ لگے کہ ہاں آیا اب زافرانی بیرینی کھا رہے ہیں بس اچھا دوسری ایک اور ضروری چیز اب یہ آپ کو دکھا دوں بہت قریب لے کے جانا پڑے گا اس میں گریوی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بلکل ہم نے اس کو خوشک نہیں کیا ٹھیک ہے نا تھوڑی سی اس میں نمی رہنی چاہیے اب دیکھی نہیں رہا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ گریوی یہ دیکھیں یہ اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے یہ ہم نے اتنی ہی رکھنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو بلکل خوشک کر دیں گے نا دم پہ رکھیں گے تو دم پہ رکھنے سے وہ جو چاول سی طریقے سے پکنے چاہیے وہ پکیں گے نہیں ٹھیک ہے لہٰذا ہم نے اس میں گریوی تھوڑی سی رکھنی ہے بلکل ڈرائے نہیں کرنا دوسرا یہاں پہ ایک ادت توا رکھ دیں گے جس پہ ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے یہ آ گیا چولہ پہلے سے آن کر دیں گے بریانی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ جب اس کو دم پہ رکھیں جس طوے پہ رکھ رکھ رہے ہیں وہ توا پہلے سے گرم ہو سب سے پہلا کام یہ لیچ یہ گریوی تیار ہو گئی اور ہاں نمک ہم نے پہلے سے شامل کر دیا تھے سب گوش پکا رہے تھے لہذا نمک شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اوپر آگئے چاول چاولوں کو ذرا پھیلا دیتے ہیں اور اس کے بعد آگئے اس کے اوپر دھردے کا رنگ یہ مست ہے پتہ نہیں بہت سارے لوگ میں خود بھی فوٹ کلرز کے خلاف ہوں میں بہت کم استعمال کرتا ہوں لیکن بریانی میں نہیں ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا رنگین بریانی جب تک نہیں ہوگی مزہ نہیں آتا یہ لے جی زردے کا رنگ بس اور اس کے بعد اس کو کیا کور اور کور کرنے کے بعد آنچ میں نے دھیوی نہیں کرنی تھی کہ تھوڑا سا ذرہ اس میں سٹی ملکی سی بن جائے اس کے بعد سیدھا سیدھا یہ اس طوے پہ آ جائے گا جو بیسیکلی جہاں پہ اس کو ہم نے دم پہ رکھنا ہے یہ نچ یہ کام بھی ہوا ختم اور بس تھوڑا سی سٹیم اس میں بن جائے ان کیس اگر فوری اس میں سٹیم یہ دیکھیں بننا شروع ہوگی ان کیس اگر اس میں سٹیم نہیں بن رہی سمجھ جائے کہ اپنے گریبی کو بہت خوشک کر لیا تھا تو اس میں سے اوپر سے ایک آت کا پانی ڈالنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ابھی میرے حساب سے دیکھیں سٹیم بننا شروع ہوگی یہ کافی ہے تھوڑا سی سٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ کطرے بننا شروع ہو رہے ہیں یہ کہاں گیا یہ دیکھیں سٹیم یہ بڑا ضروری ہے اس وقت تک آپ نے چولہ بند نہیں کرنا اس طرح نہیں کرنا جب تک اس میں یہ ایکٹیویٹی شروع نہ ہو جائے بس اس کے بعد یہاں پہ آگیا اس کی آنچ کی کم بلکل دھیمی آنچ بلکہ چھوٹے چولے پہ لے جاتا ہے یہ اور یہ در آگیا بس چولہ بند تو آج کی ہماری زافرانی برینی ٹھوئی ایک طرف کو اب آپ کو دکھاتے ہیں فائل فش کیسے بنے گی اور فائل فش کے لیے سب سے پہلا کام المونیوم فائل یہ لیمن جوس آگیا اب آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں اور ساتھ میں جو میں بھی آپ کو بول رہا تھا کہ جگاڑ کیا ہے وہ آپ کو بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے تو لے لیں انکردت بال اور اس کا مسالہ بنے گا میں ایک چیز آپ کو بتاتا بھی جاتا ہوں اور اس میں ڈالتا بھی بہت ایزی فش میکسیمم ٹیمپریچر پر بنے کی ذہن میں رکھے گا اس کو فل کر دیا میں نے ڈھائی سو ڈگری ڈھائی سو ڈگری پہ بیک ہوگی اور سب سے پہلا کام مشلی اس میں کوئی سی استعمال کر لیں میرے پاس میں خود پکڑ کے نہیں لیا تھا خرید کے لیا تھا یہ سرمائی مشلی ہے مہنگی ہے بہت نہ لیں آج کل کی دنوں میں خاص طور پر ایک سو سردیاں آگئی شادیوں کے سیزن شروع ہو گیا یہ آئیٹم بڑے ناپید ہو گیا بہت مہنگے ہیں کوئی سی مشلی لیں جو تازہ ہو صرف تازہ مشلی ہو چاہے ہو کھارے پانی کی ہو چاہے ہو کھارے پانی کی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس پچھلے اپیسوڈ سے اس میں کچھ جھنگا بچا ہوا تھا تو ان دونوں کو مکس کر دوں ٹھیک ہے نا سب سے پہلا آجاتے ہیں ہری مرچیں چار سے چھے عدد سلائس کیوی اس کے بعد بلکہ ثابت رکھتے ہیں ہاں سوری سلائس کی تو اوپر سے ہم ڈالیں گے اس کو ہم اس میں ثابت ہری مرچیں چار سے چھے عدد یہ آگئی اس کے بعد اس میں لیمو کراس چار کھانے کے چمچ اس کے بعد اس میں آئے گا گارلک پاورڈر لیسن پاورڈر یہ اس میں آئے گا ایک کھانے کے چمچ چوپ کی آوہ تازہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کا ذائقہ تھوڑا مختلف ہے یہ کھانے کے چمچ اس کے بعد اس میں کڑی پتے اس کا ذائقہ بہت ہی مزیک آئے گا ڈال دیں تو بہت اچھا ہوگا نہیں ڈال دیں کو مسئلہ ہے ایک چھوٹا چاہے کے چمچ اس میں اجوائن مچھلی جب بھی میں بناتا ہوں اس میں مجھے اجوائن کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے اور ایک کھانے کے چمچ اس میں لال مرچی پاورڈر اور مکس کیا ہے اس کو تھوڑا سا نمک 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 ڈالا تھے نہیں نہیں ڈالا چلا نہ بھول جاتے دو دوہر نمک ڈال گیا پھر کسی کے کام کے لیے رہے گی چلے اس کو مکس کیا یہ تھوڑا سا لیموگراز بچا ویدی بھی ڈال دیں بس مکس کیا اس کو اور تھوڑا سا گارلک پاورڈر میں اور ڈال دوں گا کیونکہ میں نے اس میں جنگا بڑھا دیا یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی بس اس میں ابھی جو میں آپ کو بڑھ رہتا ہوں تھوڑا در ایک جگار آپ کو بتاتا ہوں شورٹ کٹ وہ شورٹ کٹ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا میدہ شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو فائل میں مشلی بند کرتے کھولیں گے تو پانی بہت اس میں کھڑا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اس کا اپنا شوربہ ہے ہم لوگ ابھی تک اس طرح کے مشلی کھانے کے عادی نہیں ہوئے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لہٰذا یہ لے لیا یہ مشلی لے کے سمپلی سب سے پہلے اس میں ہم لگائیں گے مسالہ ساتھ میں یہ جنگا بھی آ گیا بلکہ جنگا کو آخر میں ڈالیں ہاں مسالہ نہیں لگیں گے فیلال مشلی کو مسالہ لگا رہے ہیں اور یہ اچھی طریقے سے مسالہ لگا کے کوشش کریں کہ اس کو آدھا پونہ گھنٹا چھوڑ دیں آدھا گھنٹا تاکہ مسالے کا ذائقہ اس میں اچھی طریقے سے آ جائیں نی ٹائم تو کوئی مسالہ نہیں مسالہ لگا کے رکھ دیں گے تو زیادہ بہتر رہ گیا یہ اس کو مکس کیا پہلے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ میدہ اور ساتھ میں کوکنگ آئل تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ بس اس کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے میدہ سے میں نے آپ کو بتایا ہوگا کیا کہ جس میں مشلی اور جنگا اپنا پانی چھوڑے گا یہ میدہ جو ہے اس کو گاڑا کر دے گا تو جب ہم اس کا ڈکن جو پیکٹ کھولیں گے تو بجائے اس کے پتلے سا پانی اس میں کھڑا ہو اور کوئی مسالہ نہیں ہے اچھا ہے بہت لیکن وہ جو پانی کھڑا ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے شو ہو جاتا ہے کیا یہ تھوڑا در اپنا اس کی لک جس طریقے سے ہم لک چاہتے ہیں ویسی نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ شامل کر دیں گے تو بجائے پتلے شوربے کے آپ کو اس میں تھوڑا سا گاڑی سی گریوی ملے گی بس اس کو میں نے مہرینیٹ کر دیا بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں تو پھر اس کو فائل میں رکھ کے بریک کریں گے اور اس کے بعد ہمارا مکس سبزی کا شوربہ جو اسیزن کے لیے بڑی ٹاپ موس چیز ہے وہ آپ کو بنا چکھائیں گے کہنی جا کے لپی رکھتا ہے فائل فش اٹسان فش ڈیڑھ کلو پسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے اجوائن ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ چار سے چھی عدد لیمون کا رس چار کھانے کی چمچے تیل ایک چا تھائی کپ گارلک پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ جنجر پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کھڑی پتے چوندہ عدد ترکیب فش پر گارلک پاورڈر جنجر پاورڈر نمک تیل لیمون کا رہ سجوائن اور پسی لال مرچ لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر فائل میں فش رکھ کر رون میں 20 منٹ بیک کر لیں اب کھڑی پتے اور ہری مرچ ڈال کر مزید 5 منٹ تک پکائیں اور نکال کر سرف کریں فائل فش اٹھ سا فش ڈیڑھ کلو پسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے اجوائن ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ چار سے چھے عدد لیمون کا رس چار کھانے کی چمچے تیل ایک چا تھائی کپ گارلک پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ جنجر پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کھڑی پتے چوندہ عدد ترکیب فش پر گارلک پاورڈر جنجر پاورڈر نمک تیل لیمون کا رس اجوائن اور پسی لال مرچ لگا کر ادھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر فائل میں فش رکھ کر رون میں 20 منٹ بیک کر لیں اب کڑی پتے اور ہری مرچ ڈال کر مزید 5 منٹ تک پکائیں اور نکال کر سرپ کریں اچھے جی واپس آگئے اور یہ ہمارے آگئے فائل فش فائل فش یہ دکان لگی ہے ساری اس کی کیانا میں سوپ کی چوربہ وہ نہیں یہاں پیاج جاتے ہیں یہ ہم نے فائل کا ایک پیچ لیا اچھا اب آپ کو تھوڑی سے ذرہ میں اور کارنی بتا دو یہ ہم نے اس کا مسالہ بنایا جس میں لال مرچی تھی اجوائن تھا کیا اسو کہتے ہیں ہری مرچے نمک یہ اس کا جو بیسک مسالہ تھا اس میں لگا کے ہم نے تھوڑا سا کھوکنگ وائل ڈال دیا اور دو کھانے کے چمچ میدہ ڈال ہے میدہ کیوں ڈال ہے فائل فش اگر آپ نے پہلے نہیں پکائے دو میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں جب ہم مسلی رکھیں گے اس کو پکائیں گے اور یہ پورا پیکٹ بند ہوگا اس کی نمی رہ جائے گی مسلی پانی چھوڑی گی پانی اس میں رہ جائے گا پانی خوشک نہیں ہوگا کچھ بھی کر لیں آپ کیونکہ اس کا کھوکنگ ٹائم ٹوٹل بیس منٹ ہے پانی اس میں کھڑا رہے گا بہت سارے لوگوں کو ہمارے ہاں چونکہ فرائیڈ فش کھانے کا عادت پڑی ہوئی ہے تو ہوتا ہے پیکٹ کھول آپ نے کہو اتنا پانی اب وہ پانی دیکھ کے تو بہت سارے لوگ وہیسے شوربے کی سب سے مزید اس کی اس لشک کا کمال یہی ہے کہ اس کا شوربہ ہے اس کا ذائقہ ہے لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کی ایکسیپٹیبیلٹی نہیں ہے تو میں نے اس کی کوئی جگار نکال لی تھی کہ اس کو بجائے اس کے ایسے بنانے کے ایسے بنا لیتے کہ اس میں دو کھانے کے چمچ میدر ڈالیں گے تو جو پانی ہم کیا کریں مسالہ نہیں لگا رہے اس کا اس کی وجہ کیا ہے ہاں اس میں لیمو کا رس بھی ڈالا اب اگر میں نے اس جھنگے کو اس مکس کر دیا تو اس میں جو لیمو کا رس ہے یہ اس کو کڑک کر کر دے گا ٹیسٹ لیس ہو جائیں گے سارے لہٰذا اس کو بچانے کیلئے ہم نے اس میں کیا کیا کہ اسی جھنگے میں ہم نے تھوڑا سا نمک شامل کیا اور اس کو مکس کر لیا اور تھوڑا سا آئل تھا بس یہ الگ ہے یہ دیکھیں اس کو مکس کیا اور اس کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بڑے ایزی کام یہ پوائنٹ ویو سے بھی اچھی ہے کبھی گھر میں دعوت وغیرہ ہونا تو یہ پریزنٹیشن اس کی بہت اچھی بہت خوبصور رہے جب یہ پیکٹ کھلتا ہے اور اسی علمونیم میں ہی اس کو سرف کیا جاتا ہے ایک عدد دستانہ لے لیتے ہیں اور بریانی تائر ہوگئی بس چلی میں اسے کر رہا ہوں بند دس پندرہ منٹ دیں سے زیادہ کی ضرورت نہیں پھر دوبارہ آپ کو دکھا دوں اچھ ایک اور غلطی جو کرتے عام طور پر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو پانی کھڑا ہے یہ کترے بن کے نیچے گر رہے ہیں اور اسے سٹیم بن رہے ہیں کچھ لوگ اس میں لگا دیتے ہیں اخبار یا کپڑا وہ صورت لگائیں ایک عدد مشلی اور دونوں کو ایک ساتھ لگا لے دیں تاکہ ایک ساتھ بن دونے یہ لیں یہ آگے دوسری مشلی کپے پر اس میں بھی رکھ دیتے ہیں اور یہ برابر اس میں مسالہ آگیا چھو بس اور یہ گریوی جو ہے یہ تھوڑی چیز در ڈال دی اس میں دور ہے یہ گریوی اس کے آگئی اور اب اس میں ہم جنگا جس طرح میں نے آپ بتایا اوپر سے ڈال رہے ہیں مسالہ نہیں ڈال رہے ہیں مسالہ اس میں لگایا جنگے میں تو یہ جنگا جو ہے یہ کڑک ہو جائے گا سخت ہو جائے گا اس میں جو فش میں ہم نے ڈال لیمو گرہ اس اس کی ہوئی دیس یہ نیچ اور اس کے بعد اب اس کو ہم نے کرنا ہے ریپ اور یہ اس کی آگئی بیکنگ ٹری ریپنگ کا طریقہ سمپل یہ دیکھیں یہ ایسے کیا اور اس کو ایسے پیک کرنا ہے کہ اس کی تھوڑی درہ پریزنٹیشن دیکھنے میں خوب طورت نظر آئے ٹھیک ہے تو ہم نے ایسے کیا یہ اور اس کو تھوڑا سا زرہ فولڈ کر دیا اس طریقے سے اور ایسا پارسل بنائیں گے کہ تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگے ٹھیک نا ایک جیسا بالکل اس کو خوڑا فولڈ کیا ادھر سے بھی فولڈ کیا اور اس کے بعد یہ ہمارا فوائل فش کا پارسل بن گیا اس طریقے سے بلکل اس کو بھی فولڈ کریں گے یہ آگیا پہلے بلکل سینٹر میں اس طرح سیٹ کیا اور اس کو تھوڑا سا فولڈ کر دیا اور اس کے بعد یہ سائٹ سائٹ کو تھوڑا فولڈ کیا اور بالکل اسی طریقے سے پارسل کی شکل تھوڑی در اپ نے ایسی بنا کے رکھنی کی کہ اس کو سا سا کرنا کو کرنا ہے یہ بھائی سوڑی مہمانوں کی نہیں ہے کبھی ہمارے لئے بنا لے کریں ہمارے بات کرتے ہیں دعوت اوپر بنائی کیوں بھائی دعوت والوں سے اچھے چیزیں کھائیں نہیں کھا سکتے ہمارے لئے کبھی سوڑا چاولوں سوڑا 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 چلی برینی ہم کرتے ہیں ایک طرف کو اور بریک بھی ٹائم آگ بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں سب سے میری فیوریٹ ڈش جو ابھی بننے والی ہے ٹیمارٹر مکس سبجی کا شوربہ وہ بنانے چکھیں گے کہ نیجا گل بریک پیک فائل فیش اٹسا فیش ڈیڑھ کلو پسی لال مرچ تو کھانے کی چمچے اجوائن ایک چاہ چمچہ نمک ایک چاہ چمچہ حری مرچ چار سے چی عدد لیمو کا رس چار کھانے چمچے تیل ایک چاہ 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 جنجر پاورڈر ایک چاہ 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 پاورڈر نمک تیل نیمو کا رس جوائن اور پیسی لال مرچ لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر فائل میں فش رکھ روان میں 20 منٹ بیک کر لیں اب کڑی پتے اور ہری مرچ ڈال کر مزید پانچ منٹ تک پکائیں اور نکال کر سرپ کریں فائل فش اٹھ سا فش ڈیر کلو پسی لال مرچ دو کھانے چمچ اجوائن ایک چاہ چمچ نمک ایک چاہ چمچ ہری مرچ چار سچ چی عدد ریمو کا رس چار کھانے چمچ تی لیمو کھانے چمچ چمچ چنگر پاورڈر نمک تی لیمو کھانے چمچ لیمو لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں پرو فائل میں فش رکھ کر رون میں 20 منٹ بیک کر لیں پک پتے اور مرچ رکھ سنتا مجھے کچھ ہوتا ہے کہ یہ مزے کی چیز بنے گی تو آج ہم منا رہے ہیں شوربہ اس کو اگر انگریزی میں کے مکس ویجٹیبل سوپ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہیں گے ہمیں مزہ آتا ہے اس کو مکس سبزی کا شوربہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس میں خوب سارا پہلے پانی شامل کر دیا اس کے بعد اس میں چکن کی ہڈیاں ہیں اس کو دھو لیجئے اچھی طریقے سے آپ چاہیں تو اس میں چکن کیوب بھی شامل کر سکتے ہیں آدھر وائز ہڈیاں زندہ وائد یہ آپ کو پہلے مشکل سے ملتی تھی ہڈیاں اس کی وجہ ہوتی تھی کہ بہت سارے لوگ کوئی بھی بونلیس کروانے کا ٹرنڈ نہیں تھا چکن کا لیکن اب بونلیس چکن کا بہت ٹرنڈ ہو گیا تو آپ کو ہڈیاں آرام سے کسی بھی چکن والے سے خریدتے ہیں آپ اس کو کہیں وہ آپ کو ہڈیاں لگ سے دے دے گا آرام سے اور اسی لیے مل جاتی ہیں تو آپ تازہ یخنی بنانا چاہ رہے تو وہ بھی کر سکتے جس طرح ہم کر رہے اس میں شامل ہوگا تیز پاتھ تھوڑا سا کالی مرچ تھوڑی سی اور یہ اس میں تین چار لونگیں ہیں بیسیکلی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پیاز میں اس میں شامل کر دوں گا یہ بیسیکلی اس کی یخنی بن رہی یہ یخنی بنے گی عبال آئے گا دیمی آنچ پکے گا جب تک اس میں یخنی کا ذائقہ آجائے پھر اس کو امچان لیں گے پھر اس کے بعد اس میں سبزی یں ڈیلیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس میں کرم مسالہ جا ڈال دوں دوسرا مسالہ ان کی ڈائیٹ کا ہے مرگیاں کھا رہی ہیں مرگیاں بیسیکلی مختلف قسم کی ڈائیٹ بہار سے بھی آتی یہاں بھی چکن کی فیڈ بنائے لیکن مشلی فشری اگر آپ کبھی چلے جائیں تو چھوٹے سائز کی مشلی کچرا مشلی کہتے مطلب جال میں آجاتی یہ سارے چکن کھا رہے ہیں مشلی کا ذائقہ رہے ہیں پتہ نہیں لگتا کہ چکن کھا رہے ہیں مشلی کھا رہے ہیں اس وجہ سے بھی جب بیس کو یخنی بناتے ہیں دارچینی کالی میرچ لانگ تیز پات یہ ڈالتے اسی وجہ سے تاکہ خوشبو ذائقہ تھوڑا بہتر ہو جائے فیلال اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا بریانی تیار سمپل ان کیس اگر آپ کو کبھی لگتا ہے یہ بریانی جو ہم نے بنائی ہے اس میں چاول گپ ہونے کے چانسز ہیں نرم دنیا ہوگئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھلا چھوڑ دیں تھوڑی دیر اس کی سٹیم نکلنے دیں اگر آپ میرے حساب میرے چاول بلکل پرفیکٹ ہیں خراب بھی نہیں ہوئے نمی بھی اس میں پوری تھے دیکھیں چاول کیسے کھلے ہوئے بلکل دانہ دانہ سارا اور یہ کمال میرا کم ہے یہ سیرہ چاول کا کمال زیادہ ہے یہ آپ تجربہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ میرے میرے جیسی بنائیں گے اس کو اتنی پرفیکٹ بنے گی اور چاول خراب نہیں ہوئے تو ہمیں کوئی ضرور نہیں اس کا ڈکر اٹھانی کی زیادہ درے ڈکر اٹھائے تو ڈرائ ہونا شروع جائے گی اس میں گریوی بھی گریوی اس کو کور ہی رکھیں گے آپ سمپل اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد اس کو ہم نے کم سے کم آدھ گھنٹہ پکانا ہے آدھ گھنٹہ پکانے کے بعد اس کی یخنی چھنے گی پھر اس میں سبزیاں شامل ہوں گے سبزیاں آپ کے اپنی چوائس جونس ہی آپ کو آسانی سے دیں جونس سبزی سیزن میں آپ کو آسانی سے دستیاب ہے اور آپ کو پسند ہے وہ ساری شامل کر سکتے ہیں یہ بند گو بھی تھوڑی سیزارہ مجھے لگتا ہے زیادہ لیندھ میں کٹ گئی تو اس کو میں چھوٹا کر دوں گا آلو کی کیوپ کو بھی چھوٹا کریں گے یہ لیں بس اس سمپل کٹ لیا یہ واپس آگیا پیالا میں یہ بس اور سبزیاں مقدار بھی زیادہ رکھے گا جو بزار میں ریشنٹ وغیرہ میں جاتے رہے چکن ہوتن سار سوپ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں تھوڑی سی پتہ نہیں نام ان کو وہ تو کر رہے ہیں اپنی طریقے سے صحیح جتنی ڈلنی چاہیے میں تو گھر میں سوب بناتا ہوں اس طرح کی ڈش جس میں سبزیاں وغیرہ ڈل رہی ہوں کوئی ڈش میں تو ایسا کھلا ہاتھ رکھتا ہوں کیونکہ سبزی ہم لوگ کھاتے ہیں اور پھر دوسرا مسئلہ سبزی کھاتے بھی جو ہیں جس طریقے سے پکاتے پکنے سے کم سے کم پکائیں اور نہ پکائیں تو زیادہ بہتر ایدر ویس کم سے کم میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا تھائیلنڈ میں دفعہ میں شوٹ پہ گیا تھا تو وہاں پہ کوکنگ کلاس پہ میں لے دن دن میں فارغ تھا پہ کیا ایونگ میں شام میں فارغ ہو جاتا تھا دو تین گھنٹے کی میں نے ڈیلی کلاس تین گھنٹے کی کلاس لی تین دن کے لئے وہ ایک ریجن ان کا ہے مجھے یاد نہیں کون سا ریجن تھا لیکن وہاں پہ کمال دیکھیں کہ اس علاقے سے سائلیڈ میں بینککوک سے کافی آگے جا کے نکل کے آپ اندازہ لگائیں وہاں پہ ریسٹرانٹ جتنے بھی تھے وہ کیا کرتے ہیں گریوی یہ سبزیاں تیار پڑی ہوتی پورا پیالا ہوتا ہر چیز کا سوپ میں بھی سائلیڈ میں بھی ساری کچھی سبزی سف کرتے پکاتے تھوڑا وہ جو بھی ڈیش دیتے ہیں چکن منچورین لے لیں سبزیاں اس کی الگ سے پیالے میں کچھی آتی بلکل کچھی پکاتے ہی نہیں ہیں اور وہ ساتھ میں کھانے کے ساتھ دیتے آپ نے کیا کیا کھیرہ ٹیماٹر پیاز گاجر بنگو پھول گو بھی مشروب مٹر یہ ساری کچھی سبزیاں ہم کو دیتے بینز اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کھانا اپنے لیا گریوی پہلے سبزیاں ڈالی اوپر سے گریوی لگتی بس سمجھ لیں کہ اتنی دیرہ گھر پکانا ہے ادر ایسی کھا رہے ہوتے صلاحات کی طرح میں نے کہ کیا زبردست طریقہ ہے ہمارے ہاں سبزی شروع سے ہماری عدد بنی ہوئی ہے کہ اس کو گلانا ہے تھوڑا سی اگر اس کی شکل لگے لوکی 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 لگے تو ہم کہتے ہیں یہ گلی نہیں گلی کیوں نہیں اور ہمارے ہاں پر لوکی قدو ترائی یہ سارے کے سارے ایٹم پیسٹ سے بن جاتے ہیں آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہے تو کون سی سبزی ہے مطلب لیٹرلی ایک پیسٹ بنا ہوتا ہے آپ کے سامنے وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوکی اور پریشر کوکر میں پکاتے ہیں مطلب سبزی جیسا ایٹم کو اگر آپ پریشر کوکر میں پکا رہے ہیں تو اپر نازل لگا لیں کہ اس کا کیا فائدہ ہونا ہے بس یہ مکس ہو گیا اوبار آنے کے بعد اس کی آنچ دھیمی کر دیں گے دھیمی آنچ پہ اچھی طریقے سے ایکسٹریک کرے گا اور جتنی دیر اس کو رکھیں گے اتنا بہتر ہے کیونکہ آخر تک اس کی یہ یخنی کشید کرے اس میں جو ہڈیوں میں ذائقہ بھی گذائیت بھی دونوں پروٹینز بھی ہیں تو اس کو آپ نے تھوڑی دیر پکانا ہے کہ اچھی طریقے سے کشید ہو جائے بریک پہ جارہے واپس آتے اس کو امچھانیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں یہ سوپ میں اس کے اجزاء ڈالیں گے بہت ایزی برین مکس سبزی کا شوربہ اجزاء کٹی پیاس دو عدد پسہ لحسن تین جوے کٹی ٹیماتر دو عدد کٹا آلو ایک عدد مٹر ایک کپ کٹی گاجر دو عدد کٹی بن کو بھی ایک گو بھی ایک مرگی کی ہڈیاں دو سو پچاس گرام نمک ایک کھانے کچھمچہ پسی کالی مرچ آدھا چاہ چمچہ لیمون گرس چار کھانے چمچے پسہ دھنیا چار کھانے چمچے تیز پتہ ایک ادد لونگ ایک ادد ثابت کالی مرچ پانچ ادد پانی تین لٹر سرکی مرگی کی ہڈیوں کو پانی لونگ اور کالی میرچ کے ساتھ اُبالیں اور پنتالیس منٹ پکانے کے بعد چھان لیں اب ان میں مٹر اور آلو شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں اس میں لحسن اور بند گووی ڈال کر مزید پکا لیں اس کے بعد نمک کالی مرچ لیمون کا رس پسہ دھنیا تیز پتہ ٹیماتر پیاز اور کٹی گووی اور کٹی گاجر شامل کر کے ایک منٹ پکائیں آخر میں مکس سبزی کا شوربہ اجزہ کٹی پیاز دو اداد پسہ لحسن تین جوے کٹی ٹیماتر دو اداد کٹی آلو ایک اداد مٹر ایک کپ کٹی گاجر دو اداد کٹی بن کو بھی ایک کپ گو بھی ایک کپ مرگی کی ہڈیاں 250 گرام نمک ایک کھانے چمچہ مرگی کی ہڈیوں کو پانی لونگ اور کالی مرگی ساتھ ابالیں اور 45 منٹ پکانے کے بعد چھان لیں اب ان میں مٹر اور آلو شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں رس میں لحسن اور بند گووی ڈال کر مزید پکا لیں اس کے بعد نمک کالی میرچ لیمون کا رس پسہ ریزی واپس آگئے اور یہ یخنی کے لیے سب سے پہلے وہ سبزیاں ڈیلنگ جن کا ٹائم زیادہ ہے یا آگے اس میں آلو یا آگے اس میں مٹر ایک کھانے کے چمچ ہم اس میں لیسن شامل کر رہے ہیں ابھی اس کا تھوڑی دیر بعد ابھی ذائقہ تھوڑا سا کے ساتھ ہی پک جائے گی یہ نہیں اور یہ آگے گاجر آخر میں ڈالیں گے گاجر بند گو بھی ٹماٹر پیاز اور ہری مرچ یہ سارے کے سارے ایٹم ایک سار ڈالیں گے تھوڑی دیر بعد ہم آجاتے ہیں ذرا فائل فش جو رکھی دی ان کو نکال لیتے ہیں یہ نہیں یہ تیار ہو کے آگے فائل فش اور بس اور اس میں سے سٹیم آپ دیکھ رہے ہیں اس کا طریقہ بہتری نہیں اس کا یہ کہ آپ اس کو ایزیٹی سارف کریں تو میں کام یہ کرتا ہوں ایک ایزیٹر لے لیتے ہیں اور ابھی ابھی جو سٹیم نکل رہی ہے اس میں اس کو رکھیں گے تو دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آئے گا یہ نے بہت گرم بہت 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 اس سے بار بار بتا رہا کہ اس میں اتنی دفعہ جلا چکا ہوں ابھی پھر جلا ہوں مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ ٹیمپریچر اس کے اندر مویسٹر دیکھیں اس کو ہلکا سا تھوڑا سا کھولا یہ کانٹے سے کھولنے زیادہ بہتر ہے انسٹرکشن میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ہاتھ میں پھر جلا ہوں گا یہ دیکھیں یہ گریوی اس کی بہتری جو میں آپ کو بتا رہا تھا میں آپ کو دکھا بھی پورا کھول لیتے پک گئی اور گریوی اس میں تھوڑی سی پانی نہیں بیسیکلی اس میں جو میدر شامل کیا تھا یہ اس کو گاڑا کر دی اچھا خاصا اب بہتری ہو گیا اس کو بھی ہم ایسی رکھیں گے اور فش ہماری ہو گئی ریڈی اب ہم نے صرف صرف سوپ بنانا ہے سوپ میں بھی میں چیزیں پہلے شامل ہو نہیں تھی وہ پہلے شامل کر دیں باقی سبزیاں ہم تواتر سے یعنی تھوڑا سا پہلے جب مطر اور بن گوبی اور آلو تھوڑے سے گل جائیں تھوڑا سا اس کے بعد یہ ساری سبزیاں ایک سار شامل ہوں گی اور پھر اس کو پانچ منٹ پکانا ہے جب یہ سبزیاں شامل ہو جائیں تھوڑی سی کالی میرچ اور ساتھ میں نمک اس کا بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں نمک بھی یہ آگیا اس میں نمک بس اب یہ بال آئے گا بال آنے کے بعد دھیمیا آج پہ تھوڑی در کے لئے پکے گا پانچ منٹ کیوں چھوٹی کاٹ لیتی علو کی مطر سیزن کا مطر سردیوں کا ایٹم ہے مطر بہت زیادہ استعمال کرے اس موسم میں سب سے زیادہ جو اچھی سبزیاں ہیں گاجر آگئے اس میں گاجر تو صحت کی لیتہائی انتہائی فائدہ مند وائٹیمین سی گلے کی بیماریاں نزلہ زکام خانسی فلو اس کا علاج مالٹا کینو سنترہ مسمی یا پھر گاجر یا پھر پالک یا پھر امرود یہ وائٹیمین سی کی سب سے اچھی سورس ہیں گلہ خراب ہے لیکن آپ کو وائٹیمین سی کی ضرورت ہے گاجر کھالیں یا آپ امرود کھالیں یا پالک کھالیں اگر مارٹا سب سے بہتری ہیں لیکن ہمارے گاجر کی کوئی اچھی سی ریسیپیز لے جو کہ ہلدی بھی مزے کی بہت چیز ہے اور صحت کی فائدہ مند لیکن ہم لوگ جب صرف اس کا گاجر کھالوہ بناتے نا پھر زیادی ہو جاتی یہ نیچ یہ ریڈی ہو گیا اس کو بھی بوائل آگیا اب اس میں ہم نے شامل کر دی نیئے سبزیاں جس میں بند کو بھی تمارٹر گاجر اور تھوڑا سا پیاز اور پیاز کو بھی بطور سبزی ہی اس میں شامل کر رہے ہیں یہ شامل کیا ساتھ میں تھوڑی سی ہری مرچ تاکہ تھوڑا سا سپائسی ہو جائے بس اس کے بعد اس کو مکس کر کے سمپلی پانچ منٹ پکانا تو ہمارا سبزی یہ ایک ہفتہ دس دن بھی خراب نہیں ہوگا فریج میں رکھا ہوئے نکال اپنا پورشن تھوڑا سا گرم کیا اور پی لیا یہ آپ کو نزلہ زکام خانسی یہ آپ کی مدافعی نظام جو بیماریوں سے لڑنے کے لیے بڑا ضروری ہے جو بچوں کا بڑا ویک ہوتا عام طور پر ان کے لیے بڑا بیترین سوپ ہے سرگیوں میں ایسی سوپ کا بڑا مز آتا ہے اور ایک ساتھ آپ بنا کے رکھ لیں پانچ دن سات دن ہفتہ دس دن تک بھی پس فریج میں پڑھا رہے اس کی غزائیت ختم نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیں بہت سار لوگ کو لگتا ہے کہ شاید ابھی سوپ بنا دیا فریج میں پڑھا ہے تو اس کا غزائیت ختم ہوگی نہیں جو پکنے کے دوران غزائیت ختم ہو نہیں تھی وہ ہو گیا کام بس اب دوبارہ جب گرم کریں گے تو پھر پھر گرم ہوگا تو پھر یا پھر اس کو مایکرویف کر لیں جلدی یا بھوک لگے نہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ میں نے خود ایکسپیرمنٹ کیا جب میں نے سوپ پیا آدھے پونے گھنٹے بعد کھانا دبا کے کھایا میں نے گرلو پتھ ہیں کیا بھولتے ہیں لوگ کہ اس کو کھالیں پر آپ کھانے سے آدھا پونے گھنٹہ پہلے سوپ کا بال پی پھر تھوڑا سا کھانا جب آئے پھر آپ ہفتہ دس دن پندرے دن بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ ضرورت یہ نہیں پڑھ رہی اس سے پیڑ بہت اچھی طرح بڑھتا ہے یہ بس مکس کیا پانچ منٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا صرف نمک چیک کر لیں گے نمک ایڈزیسٹ کر کے اور یہ ہمارا مکس ویجیٹیبل سوپ ہو جائے گا تیار بہترین ہو گیا یہ بہترین ہو گیا یہ بہترین ہے نمک تھوڑا سوڑا بس اس کو اپنی تیار کر لیا فش ہم نے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ہماری فائل فش اور بریانی کے لیے پلیٹر ہیا آگیا ہم نے سمپلی رائز سرف کرنے ہیں اور یہ دکانوں کو یہ بند سوپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے سبزی ہیں اس میں ہم نے کوئی پانچ سے چھے شامل کی آپ سوائے کرے لے کرے لیس میں شامل نہیں ہو سکتے باقی میں جب ہمیشہ بولتا ہوں کہ اس میں کوئی سی سبزی شامل کر لے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کون سی سبزیاں شامل ہو سکتی ہیں کرے لے اگر کھانے اس میں چل مطلب ہم کوئی اتراز نہیں اب ڈالیں لیکن سبزیاں وہ ہوں جو اس کے ساتھ چل سکتے ہیں شملا میں اچھا ہے ہرا پیاز ہو گیا مشرومز ہو گئے پھول گو بند گو بھی تو اس میں ہم نے ڈالی دی تو رہی بہت یہ جو کیا نام ہے پمکن قدو لوکی اس کے ساتھ بہت اچھا اس کا کومنیشن جائے گا بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے سوپ ریڈی ہوگا اور بھی رینی سرف کرنے کے نیے جائے گا براٹ پیک مکس سبزی کا شوربہ اجزہ کٹی پیاز دو ادت پسہ لحسن تین جوے کٹی ٹیماتر دو ادت کٹی آلو ایک ادت مطر ایک کپ کٹی گاجر دو ادت کٹی بن کو بھی ایک کپ گو بھی ایک کپ مرگی کی ہڈیاں دو سو پچاس گرام نمک ایک کھانے کا چمچہ پسی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ لیمون گرس چار کھانے کی چمچے پسہ دھنیا چار کھانے کی چمچے تیز پتہ ایک ادت لونگ ایک ادت ثابت کالے مرچ پانچ ادت پانی تین لٹر سرکی مرگی کی ہڈیوں کو پانی لونگ اور کالے مرچ کے ساتھ اُبالیں اور پنتالیس منٹ پکانے کے بعد چھان لیں اب ان میں مطر اور آلو شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں رس میں لحسن اور بند گو بھی ڈال کر مزید پکا لیں اس کے بعد نمک کالے مرچ لیمون کا رس پسہ دھنیا تیز پتہ ٹیماٹر پیاز اور کٹی گو بھی اور کٹی گاجر شامل کر کے ایک منٹ پکائیں آخر میں نے مکس کر کے گرم گرم سرف کریں زافرانی بریانی اجزہ مٹرن بوٹی ایک کلو زافران ایک چاہ کا چمچہ پیاس سلائز دو ادھا دمک دیڑ چاہ کا چمچہ تیل آدھا کپ لحسن ایک کھانے کا چمچہ ادھا کے کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے پسہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ زردے کا رنگ آدھا چاہ کا چمچہ بھیگے ہوئے چاہول تین کپ ترکیب تیل گرم کر کے پیاس ادھا کر لحسن فرائے کریں اب مٹن اور لال مرچ ڈال کر مزید دس منٹ بھونیں پھر نمک اور پانچ کپ پانی شامل کر کے اوبال آنے پر گوشت گلنے تک پکائیں اب گرم مسالہ شامل کر کے اتار لیں پھر زافران کو ایک گب گرم پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اب بھیگے ہوئے چاول نمک ملے پانی میں اوبالیں اور تقریباً پکنے پہ اتار کر چھانے اور کھورمے پر ڈال دیں اس کے بعد زافران سمیت پانی اور زردے کا رنگ ڈال کر دس منٹ دم دیں اور اتار کر مکس کر کے پیش کریں فائل فش اٹسان فش ڈیڑھ کلو پسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے اجوائن ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ چار سے چھے عدد لیمون کا رس چار کھانے کی چمچے تیل ایک چا تھائی کپ گارلک پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ جنجر پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کڑی پتے چوندہ عدد ترکیب فش پر گارلک پاورڈر جنجر پاورڈر نمک تیل لیمون کا رس اجوائن اور پسی لال مرچ لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر فائل میں فش رکھ کر رون میں 20 منٹ بیک کر لیں اب کڑی پتے اور ہری مرچ ڈال کر مزید 5 منٹ تک پکائیں اور نکال کر سرپ کریں مکس سبزی کا شوربہ اجزہ کٹی پیاس دو عدد پسہ لحسن تین جوے کٹی ٹیماتر دو عدد کٹا علو ایک عدد مٹر ایک کپ کٹی گاجر دو عدد کٹی بن کو بھی ایک کپ گو بھی ایک کپ مرگی کی ہڈیاں 250 گرام نمک ایک کھانے کا چمچہ پسی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ لیمون گرس چار کھانے کی چمچے پسہ دھنیا چار کھانے کی چمچے تیز پتہ ایک عدد لونگ ایک عدد ثابت کالے مرچ پانچ عدد پانی تین لٹر ترکیب مرگی کی ہڈیوں کو پانی لونگ اور کالے مرچ کے ساتھ اُبالیں اور پنتالیس منٹ پکانے کے بعد چھان لیں اب ان میں مٹر اور آلو شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں اس میں لحسن اور بند گو بھی ڈال کر مزید پکا لیں اس کے بعد نمک کالے مرچ لیمون گرس پسہ دھنیا تیز پتہ ٹیماتر پیاز اور کٹی گو بھی اور کٹی گاجر شامل کر کے ایک منٹ پکائیں آخر میں انہیں مکس کر کے گرم گرم سرف کریں بیرینی سب سے پہلے سرف کرتے ہیں زافرانی اور گریوی اس میں نہیں ہے گریوی بلکل پریشان نہ ہو مطلب ایک تو بولتا ہے رہا کم ہے اس میں نہیں ہے صاحب بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ اسی صاحب سے رہی یہ نہ ہو کل کو بولیں گے بیرینی ہم نے بنائی اس میں تو گریوی تھی نہیں آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ اس کو اس میں پیاز ہم نے تھوڑا سا شامل کیا تھا ہلکی سی گریوی اس میں ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی لوگوں کو توقع ہوتی ہے بیرینی میں اس کا کمال اس بیرینی کے خاص بات ہی ہے اس میں جو اگر آپ یونیکنس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اور یہ اچھی بات ہے بہت سارے لوگوں کو شاید لگتا ہو کہ گریوی نہیں ہے تو تھوڑا عجیب سا نہ ہو جائے بلکل عجیب سا نہیں ہوگا بہترین رہے گا اور یہ آگے اس کے بوٹیاں چلے تھوڑا سا رائس گلا دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ذرا کرتے ہیں کہ جو بوٹیاں ہیں یہ نمائیہ کر دیتے ہیں بس ہماری بریینی ہو جائے گی تیار تھوڑا سا رائس آگیا چلے جی اس کو کرتے ہیں سار اگین بریینی اس کے رنگ اتنے خوبصورت ہوتے اس میں کوئی صلاحات پتہ کوئی لوگ کرتے ہیں میں تو اس فیور میں کھانے کا اپنا رنگت خوبصورت ہو اچھے کلرز ہو آپ کو کسی پھول پتیوں کی ضرورت نہیں ہے سچ بس خالی تھوڑی اس کی پریزنٹیشن سائیڈوں کو صاف کر لیں صاف کرنے کا طریقہ تھوڑا اچھا ہو بس باقی اللہ خیر کرے گا یہ نیچ یہ آگئی ہے ہماری بریانی اور یہ آگئی ہے ہمارا سوپ مکس ویجیٹیبل سوپ یہ آگئی ہے اور یہ دیکھیں اور سوپ کی سبجی دیکھیں اس کو بولتے ہیں ویجیٹیبل سوپ ہو دی اچھی جان چھوڑانے والا ویجیٹیبل سوپ ہوتا ہے اس میں دور دور کئی ایک آدھ سبجی نظر آ جاتی ہے اس میں تو سمجھیں کہ سوپ کم سبجی زیادہ ہے یہ دیکھیں اب اس میں یخنی ڈال دیتے ہیں بس چھوڑانے چھوڑانے کلریز کم ہے اس میں عام طور پر کریمی سوپ ہوتے ہیں چکن کریم آف چکن کریم آف مشروب اس میں غزائیت تو ہوتی ہے لیکن کیلریز بہت ہوتی ہیں بلینک کیلریز کہتے ہیں جس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے اس میں کوئی بلینک کیلری نہیں ہے بلینک کیلری سے مراد ہر چیز غزائیت ہے موسیقی موسیقی موسیقی